اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بنگش ٹریول اینڈ سٹڈی اچھا آج ایک انویسٹی کی بات کریں گے یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے جو ازری لنگویج سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور کافی ایسی پاکستانی ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ازربائی جان جائیں اور وہاں پہ ازری لنگویج سیکھیں تو ان کے لیے یہ انویسٹی ہے جس کا نام ہے ازربائی جان سٹیٹ انویسٹی آف کلچرین آرٹس تو یہاں یہ کافی پرانی انویسٹی ہے اور جو سٹوڈنٹ ازری لنگویج سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ ڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک افورڈیوال انویسٹی ہے جتنی بھی دوسری انویسٹی ابھی ہیں جہاں پہ آپ ازری لنگویج سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی مہنگی ہیں تو جو سب سے افورڈیوال انویسٹی ہے وہ یہی ہیں اچھا اب تھوڑا سا اس کی طریقہ کار کے بارے بات کرتے ہیں کہ ایڈمیشن کس طرح لیتے ہیں آزری لوگ جب بھی آپ ایڈمیشن لیں گے تو آپ کے پاس کم از کم میٹر کی کولیفیکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو ایک سال کیلئے پیپریٹری کورس میں ایڈمیشن مل سکتا ہے اور یہ اس کیلئے آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹیٹ ہونی چاہیے پاکستان میں اگر ہیں تو آپ کے فارن آفیس سے اٹیسٹیٹ ہونی چاہیے اور ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس جب آپ پروائیٹ کریں گے تو آپ سے وہ پیپریٹری کورس میں آپ کے لیے ایڈمیشن لیٹر ایشو کریں گے اور اس کی ٹوٹل فیز جو ہے وہ ست سو پچاس ڈالر ایک سال کی فیز ہے پیپریٹری لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ فیز دینا پڑے گا جس کی آگے بات کریں گے کیونکہ پہلے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر ایشو ہوگا جب آپ کو ایڈویسٹی ایکسپٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے ای ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے اور یہ ای ویزا آن لائن ہوگا اور اس میں بھی آپ نے سٹوڈنس کا آپشن دینا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر ہو اور ای ویزا ہو تب ہی آپ ٹریول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایمیگریشن میں پھر مسئلہ ہوگا تھوڑی سی یہ کرتے ہیں کہ فورن سٹوڈنس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے تو اس کے مطالق بات کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایونویسٹی کی جو ریکٹر ہے اس کے نام پہ ایک اپلیکیشن لکھنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں جو کیشنل ان کی کوپی اٹیسٹیٹ کوپی پھر جو ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ سٹیفکیٹ چاہیے لیکن یہ یہاں پہ نہیں چاہیے جب آپ جائیں گے تو ادھر آپ جب ویزا کے لیے اپلائی کریں گے جو ٹی ار سی جس کے کہتے ہیں جو سٹڈی کے لیے وہ ٹپریری ریزیڈنس کارڈ دیتے ہیں تو اس وقت اپلائی کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کم از کم سکس منت تک ویلیڈ ہو اور ریٹ کلر کے بیٹ گراؤنڈ کے تقریبا آٹھ فوٹوز ہونی چاہیے یہ سارے ڈاکومنٹ جب آپ ہوں گے تو پھر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا بس صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹریولنگ کیلئے آپ کو ای ویزا اور ایکسپٹنس لیٹر چاہیے نوستی کا اس کے بعد یہاں پہ بچلر لیول کی بھی ہوتی ہیں اگر آپ نے ایڈمیشن پیپریٹری ایکزیم پاس کر لیا تو مختلف قسم کے پیپریٹری کورس ہیں چونکہ یہ کلچر اور آرٹس کی نوستی ہیں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ تر جو ایکٹنگ ہے اس کے علاوہ کلچر سٹڈی ہو گئے اس کے علاوہ آپ میوزم کی ہیں ایکٹنگ کی ہے فلم کی ہے تیٹر کی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو پیپریٹری کورس پاس کر لیں تو آپ کو سٹیفکیٹ ایشو کریں گے اور اس سٹیفکیٹ پہ آپ آگے سٹڈی کر سکتے ہیں آخر میں تھوڑے سی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو کورس بتایا تھا پیپریٹری کورس آزری لنگویج کا اس کی ٹویشن فی ٹوٹل سات سو پچاس ڈالر ہے جو ایک سال کیلئے آپ کو چارج کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بھی اچھا ہے جو فیوچر میں اگر کہیں کہ میں نے آزربائیجان میں بزنس وغیرہ کرنا ہے تو آزری لنگویج اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈمیشن اور ای ویزا کے جو چارجز ہیں اس پہ آپ کو تقریباً دو سو پچاس ڈالر تک خرچ آئے گا آپ کا اس میں آپ کا ایڈمیشن لیٹریش ہوگا اور ای ویزا تو یہ سرویسز مختلف لوگ پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو پھر بھی اگر کوئی گائیڈیز چاہیے تو آپ مجھ سے یہ ویٹس ایپ اور ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن کے لئے ہم آپ کو میرے دوست کافی ہیں وہاں پہ تو آپ کو پروسس کرا سکتے ہیں تینک یو